مینی صاحب کبرستان ہم موجود ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کسی کوٹھی کا گیٹ نہیں ہے اور یہ جو لوگ لگا ہے کسی حویلی کا لوگ نہیں ہے یہ اس وقت ہم میرے کیمرمن صاحب اگر فالو کریں ہمارے ساتھ آئیں تو یہ ہاتھا موجود ہے یہ بند ہاتھ ہے آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں نو گو ایریہ ہے کہ یہ اس ہاتھے میں کتنی جگہ ابھی بھی باقی ہے جہاں تدفین ہو سکتی ہے یہ محل نما ہاتھا ہے جی مینی صاحب کبرستان پہ قبضہ ہو چکا ہے ہاتھا دیوار یہ اس کی فیز تک یہاں درجہ ہے پولیس کے کسی افیشل کا بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ ہاتھا ہے پورا بہت بڑا ہاتھا ہے یہ کبر ہے انوکھی کبریں دیکھ سکتے ہیں یہ کبر ہے جی بلکل آپ حیران ہوں گے مینی صاحب کبرستان اس وقت موجود ہیں اور ہائی کورٹ کی ڈیریکشنز کے مطابق یہ تین مرلے کا جو ہاتھا تھا اور یہ گودام جو تھا اس کو نہ صرف سیل کیا گیا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد اسے ڈیمولیش بھی کیا جائے گا اور اسے گرائے بھی جائے گا میٹر کیسے لگ گیا جیدر یہ دیکھیں میٹر لگ گیا جگہ پہ قبضہ ہو گیا ہاتھا بن گیا باہر بورٹ دکھاتے ہیں آپ کو کس کا بورٹ لگا اہاتہ چوہدی مہردین بھٹی یہ مہردین بھٹی ہے جی غریبوں کے لیے تدفین کی جگہ عمرہ کے لیے پکنک پوائنٹ بن چکا ہے میانی صاحب یہ ہاتھا ہے جی ملک شاہد دین یہ ہاتھا بڑا خوبصورت ہاتھا ہے جی آپ بھول جائیں کہ شہر خاموشہ میں ہیں آپ آپ کو لگے گا کسی پکنک پوائنٹ پہ آپ ہیں لہور ہائی کورٹ کی جانب سے تاریخی فیصلہ آ جایا ہے ہاتھا سادات فقیر خاندان ہم جس ہاتھے میں موجود ہیں یہ ہاتھا جو ہے یہاں بھی رہائش قائم ہے یہ تو لہور نیونز نے ایک آواز اٹھائی ہے تو یہ کام سٹارٹ ہوا ہے ہاتھا ہے ہاتھا ملک شاہد دین یہ جی آپ پہلا تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹری سیکٹری میانی صاحب جو ہے ان کی جانب سے اس روایات کو منسوق کرنے کے لیے تھوڑے چلا دیئے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے آرڈرز اور لہور ٹی وی کی کامشن جو ہے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم لہور ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں اور ہائی کورٹ کے خاص طور پر علی اکبر قیشی صاحب کے جنہوں نے بڑی معاملت کیا اس معاملے میں پورا رمضان میں تماشا پروگرم میں دکھاتے رہے ہیں آپ کاروائی بھی کریں یہ مزاگ ہے کوئی کہ غریب بندے کی قبر تدفین کی جگہ بھی کوئی لے لیں جو ضربے پڑھ رہی ہیں یہ ان روایات پر ضربے ہیں بیسیکلی جن روایات میں غریب سے اس کا ہاک چھینہ تھا یہ ڈیمولش کر دیا گیا ہے یہ ہاتھ آر اسی طرح کے سو ہاتھیں جو ہیں ان کو گرانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے لہور ٹی وی کی کامشن رنگ لے آئیں میہ میر قبرستان ہم کھڑے ہیں یہ پورا ایک ہاتھا قائم ہے تقریباً تین چھے نو قبروں کا جہاں آپ کو یہ علامتی قبریں دکھائی دیں گی یہاں عام بندے کو تدفین کی جو ہے وہ اجازت بھی نہیں ہے اور یہاں بھی تدفین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس ہاتھیں کے اندر بھی میانی صاحب میں بھی اسی طرح سے ہی بعض افراد نے ہاتھیں بنائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اتنے دباؤ آنے کے بعد آپ کو بھی دھمکیاں ملی ہماری ٹیم کو بھی ملی لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں رکا اور پھر اپریشن ہوا اور چار سو چھپن ہاتھیں مسمار کر کے سو کنال ارازی واقزار کروائی گئی اور یہ ہاتھا بھی موجود ہے اور اس کو یہ حجرہ بنا کے ایک کمرہ سا بنا کے اسے لوگ کیا گیا ہے معاشر پروگرام دیکھنے کے باوجود انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا میں سلام پیش کرنا چاہوں گا آپ کو اور میں پھر سلام پیش کرنا چاہوں گا جناب علی اکبر قریشی صاحب کو کہ اپنے آج رات آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد منڈے والے دن ضرور وہ اس کا بھی ایکشن لیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے ہاتھیں کچھ مرلوں پہ محیط دو دو ڈھائیڈہ ہی مرلے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے ہاتھا جس میں کتوں کا بسیر ہے ہم ایک ہاتھے میں آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں کسی کو علاو نہیں ہے کہ وہ تدفین کروا سکے یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور ہاتھا ہے یہاں بھی کبروں کی جگہ ہے موجود اور یہ فرضی کبریں بنی ہوئی ہیں یہ ہاتھا جو ہے یہ کافی بڑا ہاتھا ہے اور اس میں کم از کم پچیس تیس کبریں سکون سے بن سکتی ہیں آپ کے تماشا پروگرام کی وجہ سے انیس سو باسٹھ کے بعد عثمان ہمیں پہلی دوہ عدالت کو بھی پتا چلا کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہے اس نے میانی صاحب کے جو فنڈز ہیں اس نے لوکیٹ کرنے سے اب یہ ساتھ کنال نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کا سارا قبض ہے اور یہ بھی جگہ جو ہے وہ کنالوں میں موجود ہے سائٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی میرے ہاتھیں اور میرے لیفٹ پہ بھی ہاتھیں ہیں اور اس ہاتھے میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی بہت ساری قبور وہ بن سکتی ہیں گیٹ بنا کے اس نو گو ایریا جی یہاں آپ اندر نہیں جا سکتے اور نہ صرف اندر نہیں جا سکتے بلکہ یہاں تدفین تدفین بھی نہیں ہو سکتی اور ہاتھا تلاش ہم نے کیا اور اس کا گیٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں جس پر بقاعدہ یہ لوگو ایریا ہے جی یہاں کوئی نہیں جا سکتا یہ دیکھیں ہاتھا اور یہ یہ کم از کم جو ہے کم از کم تقریباً کوئی ہے جی پندرہ مرلے دس مرلے کتنا ہوگا یہ دس مرلے سے زیادہ ہے بہت بڑا یہ ہاتھا موجود ہے یہاں اور دو ہاتھیں کٹھے ہیں میہ میر کبرستان اس وقت موجود ہیں ہاتھوں کی مصماری شروع ہونے کے بعد نہ صرف لوگوں کو یہاں تدفین کے لیے جگہ ملے گی کاری ضرب ہے اس منوپلی پر ضربے کاری ہے ان افراد پر جو یہاں الارٹمنٹ کے نام پر قبضہ کرتے تھے آپ کا پرام تماشا یہ لاہور کے موسن ہیں جس طرح آپ نے کی ایشیوز کو یہ وہ ایشیوز ہیں آج تک کسی نے آج تک ہمارے نمائندوں نے ہماری سیول سائیٹی نے میرے سمیت کسی نہیں نے اٹھائے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی ٹو آتا جات تھے جن کے اوپر ہم نے اپریشن ابھی شروع کیا ہے باقی جو باہر کا قبرستان ہے وہاں پہ آراؤنڈ ہنڈرڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھیں یہاں گرائے گئے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سارے کے سارے میہ میر قبرستان کے لیے ہے یہ جو ہتھوڑا ہے نا جی یہ بڑا سیمبولک ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ضربے کاری ہے جس نے غریب کو اس کا حق دلائے کے بلوک مڑیاں قبرستان ساری کی ساری بینونی دیوار اور یہ گھروں کی تعمیر اور یہ دکانوں کی تعمیر ساری آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ ساری کی ساری جگہ جو تھی یہ قبرستان کی جگہ تھی لہور نیوز نے اور تماشا پروگرام نے لہور میں قبرستانوں کی اراضی پر قبضے سے متعلق متعدد پروگرام کیے جس پر ہائی کورڈ نیکشن لیا یہ گھر دکھا ہے یہ گھر دکھا ہے گھر دکھا ہے ہم نے حتم کروانا ہے لہور نیوز کا یہ خاص ہے کہ ہم نے غریب امیر کا جو فرق ہے اس کو حتم کروانا ہے آپ تالہ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن یہاں دفن نہیں آپ کسی کو کر سکتے یہاں کوئی آٹھ دس قبروں کی جگہ موجود ہے لیکن یہاں قبضہ ہے دیکھیں آپ کو یہ حتہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کم از کم آٹھ دس قبریں اور بن سکتی ہیں کار دیواری ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھا بھی سکیں اس میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں بھی کافی تدفین ہو سکتی ہے یہ حتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کم از کم پندرہ دس پندرہ قبروں کی جگہ موجود ہے اور اس حتہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم بیس پچیس کبریں اور بن سکتی ہیں جو مردہ ہے ان کے لیے جگہ نہیں ہے جو زندہ ہے ان کے لیے ہاتھیں یہ کتنی نانصافی ہے یہ چھوٹے سے ہاتھیں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ چھے ساتھ کبریں سکون سے بن سکتی ہیں یہ حتہ اس کے ساتھ آپ دو ہاتھیں ہیں یہ آپ قریب سے اگر دکھا سکیں تو یہ دونوں ہاتھیں جو ہیں ان میں بھی تدفین ہو سکتی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیمرمین اگر دکھا سکیں تو انہوں نے کتبہ لگا رکھا ہے ادھر تختیق لگا رکھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ہاتھ ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان کے بلوک موڈل ٹاؤن کبرستان کے باہر ہم کھڑے ہیں اور یہ جب کچھ عرصہ پہلے پروگرم تماشا نے اس پہ نوٹس لیا تھا ان سارے معاملات کا ان illegal activities کا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو آپ کی ونڈو میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں ساری کی ساری دکانیں تھی اور یہ demolishing شروع نہیں ہوئی تھی اور صورتحال اب یہ ہے کہ جسس علی اکبر قریشی صاحب کے احکامات کے بعد مینی صاحب کبرستان کے بعد میا میر کبرستان کے بعد کے بلوک موڈل ٹاؤن میں بھی اہاتوں کی تقسیم اہاتوں پر غیر قرونی قبضہ اور غریب کا حق مارنے کے لیے جتنی کاوشیں تھیں آج ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے لاتے تھے اپنی میتیں لاتے تھے ان لوگوں کو یہاں جواب مل جاتا تھا کہ یہاں جگہ ہی نہیں ہے لیکن یہاں بہت سارے ہاتھیں آپ کو دکھا چکے ہیں آر ایڈی پروگرم تماشا ان کی نشاندی کر چکا ہے جس پر محترم جائج صاحب کی جانب سے احکامات دیئے گئے اور آج دیمولیش کرنے کے لیے ڈی سی صاحبہ تشریف لائیں ڈی سی صاحبہ اس وقت سالے ساید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سالے صاحبہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر میں یہ اپریشن مکمل ہو جائے گا اور یہ بڑے پیمانے پر تجاوزات تھے جن کو ہائی کورٹ کی ڈریکشن کے بعد آج نے آپ دیمولیش کرنے جا رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوفیلی یہ جو آپریشن ہے ہمارا شام تک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ مغرب کے ساتھ ساتھ اور یہ تو ہائی کورٹ کی ڈریکشن تھی اس کے لاوہ بھی اور ڈریکشنز ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میسیو لیول پہ اینٹی انکروشمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے پورے شہر میں اور ہمارے پانچ ایسیز ہیں اور آل آف دیم آر ورکنگ بیری ہارڈ اور الحمدللہ اس میں ہم نے بہت زیادہ گورنمنٹ ڈرائیو ریٹریف کیا ایک ہم چکے بہت فوٹ ورک کیا ہم نے بشمار اس پر پروگرامز کیا تو ہم کچھ نتیجوں پر پہنچے وہ نتیجے یہ تھے کہ جہاں سے چیزیں ڈیمولیش ہو جاتی ہیں وہ ڈیمولیش ہو بھی تو عوام کو سولت اس وجہ سے نہیں ملتی کہ پارکنگ پلازے نہیں ہیں اور میس اسی طرح رہتا ہے سڑکوں پر سڑکیں بلوکیج رہتی ہیں میر صاحب نے بھی کچھ سے پلازے بنانے کی جو ہے شنید دی تھی لیکن وہ بھی پایا تک میل تک نہ پہنچ سکے تو اس پہ پولیسی سازی کی ضرورت ہے تو اس پہ کوئی آپ لوگ سارے مل کے صاحب کو آن بورڈ لے کے کام کر رہے ہیں اور اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کی کمی ہے جسرز علیقبر قریشی صاحب نے بڑی ٹرائی کی ان کے ہوتے ہوئے ادارے آن بورڈ آئے وہ سب کو بلا لیتے تھے سب کو اکٹھا کرتے تھے جو سابق ڈی سی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح تو اس کوارڈینیشن کو آپ بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور پلازوں کا کیا کریں گے آپ کے بات صحیح ہے ملٹی پرانگ سٹرائٹیجی is required in this respect یہ ایک ongoing process ہے یہ continuously ہونا چاہیے جو آپ کے انکروشمنٹ ہے اس میں دو تین طرح کی انکروشمنٹ ایک پکا اور ایک temporary انکروشمنٹ ہمیں سب سے پہلے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایریاز وکیٹ کرائیں جو لینڈ اللیگلی اوکیوپائیڈ ہے اس کو ہم وکیٹ کرائیں نمبر دو پہ ہمارا رول ہے جہاں پہ ہماری یہ زونل آفیسز کام کر رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی آپ کی تین پراری انکروشمنٹ ہے اس کو ریموف کروائیں یہ جو پارکنگ پلازز ہیں they are the need of the time اور الحمدللہ ہمارے سینئر منسٹر نے بھی میٹنگ کی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے لیا ہے LDN والو ہیں ہم میں سیکٹری بلدیات ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اکٹھے ہو کے ایک سٹریٹیجی والو کریں اور اب ہم کی سہولت کے لئے کام کریں دوسرا آپ کچھ عرصہ تک ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا موڈل بازار یا کوئی ایسی مارکٹ بتائیں گے جس پہ آپ پورا کلیم کریں کہ یہ ایس او پیس اور آپ کے بالکل جو لائنڈ آرڈر ہے اس کے این مطابق ہے اور ادھر زیرو ہم نے کر دی چونکہ سیاسی حکومتوں کے مسائل ہیں آپ بہتر سمجھتی ہیں ان کو آپ کیسے فیس کریں گی کیونکہ جو جو وقت گزرتا جاتا ہے حکومتیں ویک ہوتی جاتی ہیں حالات جنکتوں ہو جاتی ہیں ایکس گورنمنٹ بھی تجاوزات کے اپریشن کی طرف اسی وجہ سے نہیں آتی تھی کیونکہ آگے الیکشن آرہا تھا تو ان معاملات کو آپ کیسے ٹیکل کریں گی اور کب تک آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایکات بازار بھی آپ اناؤنس کریں گی کہ یہ وہ بازار ہے جو ہم نے انکروشمنٹ فری کر دیا دیکھیں کوشش تو ہماری پوری ہوگی کہ ہم تمام مارکٹس میں انکروشمنٹ ختم کریں تاکہ جو آپ کا ایزمنٹ او وی جو آپ کی رائٹ او وی ہے that should be secured اور لوگوں کے لئے آسانی ہو الحمدللہ ہمارے ٹین موڈل بازار ہیں لاہور میں اس کے پر میں نے کام شروع کیا سنڈے کو میں نے ایک گوڈل بازار کا وزٹ بھی کی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ واقعی موڈل بازار بنے اور نظر آئے کہ ایک بازار کس طرح خوبصورت اور آپ کے لئے فسیلیٹی پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن ہماری کوشش جو ہے یہ اوورال پورے لاہور کے لیے اور انشاءاللہ آپ اس میں بیٹر ریزلٹ دیکھیں گے ایک ایک اور بھی معاملہ ہے وہ ہم نے اپریشن کیا ایک جگہ سے اور پھر ہم نے یہ کیا اور گھنٹے بعد وہ چیزیں اسی طرح سے اور ریوائیول ہوتا ہے اور بڑی شدد کے ساتھ ریوائیول ہوتا ہے اس کا آپ کیا چونکہ کوئی آپ کے پاس مونیٹرنگ سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس نفری بھی اس طرح سے نہیں ہے معاملات بھی اس طرح سے نہیں ہے لہور کیونکہ ہے ہی تجاوزات سارے کا ساری لہور کی خوبصورتی اور اس کی رانائیاں آپ تو اس پر افسانوی قصے کہانیاں نہیں نوولز نہیں لکھے جاتے ہیں نہ راوی پہ لکھے جاتے ہیں تو ان کا آپ کیا کریں گی کیونکہ ریوائیول فوری ہو جاتا ہے آپ تجاوزات کے لیے کر کے جاتی ہیں گوڈویل سے جاتے ہیں اچھے نیت سے جاتے ہیں لیکن آگے جاتے ہوئے وہ مافیا سارا بیٹھا ہے وہ ریوائیول کر جاتے ہیں واپس اس کا کیا کریں گے اس میں ہم نے میٹنگ کی ہے تمام زونل آفیسرز کے ساتھ اور میں خود ایسی رہ چکی ہی اس وقت میری اپنی سٹراتیجی یہ تھی اور اب بھی میں نے ان لوگوں سے یہی کہا ہے کہ آپ شفٹس میں اپنی ٹیمز بنائیں اور وہ اس ٹائم اس کو وزٹ کرتی رہیں یہ تو کانٹینیوز پروسس ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا اگر آپ کہیں کہ جی ایک دفعہ ہم ٹیمپری انکروچمنٹ ریمووو کریں گے اور چلے جائیں گے تو وہ واپس نہیں آئے گی that's not possible we have to keep up the monitoring mechanism effective all the time so that لوگوں کو پتا ہو کہ جی اگر میں آؤں گا تو گھنٹے بعد I'll be removed from here تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم کوشش کریں گے اور ہم پوری میند سے کام کریں گے تاکہ ہم اس کو پرمننٹلی ریموو کر سکے ہم لوگوں نے تقریباً 60 پروگرام صرف اتائی دوکٹروں پر کیے اور اس کا آہستہ آہستہ سمر یہ نکلا کہ سی جے صاحب نے اس کا نوٹیس لے لیا اور معاملہ جو ہے آپ سب کے پاس آگیا اب اتائی کو کھولنے کے لئے کمپیٹنٹ آتھورٹی سپریم کورٹ ہے پہلے ہیلتھ کیر کمیشن ان کو دس بارہ ہزار جرمانہ لے کے کھول دیتا تھا ہم کلیننگ سیل کر گیا دیتے وہ کھول دیتا تھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اتائیوں پہ آپ کی ٹیمیں بھی جاتی ہیں ان پر اٹیکس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں اور اتائی جو ہیں وہ رات ساڑھے نو بجے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں بڑے پیمانے پہ پورے لاہور میں اب وہ جب ڈڈی ایچوز ہو جاتے ہیں تو اتائی جاگ جاتا ہے اس کے لئے کوئی حکمت اعملی آپ نے بنائی ہو یا اس پر کوئی کام کیا ہو اس پر پرمنیٹ یہی کام ہے میری پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی چونکہ ہیلتھ کیر کمیشن کے جو ہمارے چیئر پر چیئرمین ہیں ان سے میری ڈسکشن ہوئی تھی اس بارے میں میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جب ہم کسی جگہ کو سیل کرتے ہیں تو وہ جرمانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں they should not come back because they are not competent کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی قسم کا علاج کر سکیں آپ سفریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے وہ واپس نہیں آ سکتے ان کو کمپیٹنٹ آتھورٹی سفریم کورٹ کھول سکتی ہے یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند بات ہے سیجے صاحب کا آرڈر تھا جس کی روشنی میں اس طرح ہوا ادر وائز تو یہ ہیلتھ کےر کمیشن نے اس پہ کچھ نہ کیا یہ آپ کے باتھ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے لئے بہت فائدہ ہو گیا اب ہم کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ زیادہ سیلنگ کریں اور ان کو کوشش کریں کہ یہ بالکل نہ وہاں پہ بیٹھ سکیں تو انشاءاللہ اس پہ مزید کام کریں گے اور جہاں جہاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے یا آپ کریں گے یا ہمیں پتہ لگتا رہے گا ہم اس پہ اپنی ورکنگ کرتے رہیں آخری سوال لاہور میں بہت سارے قبرستانے سے موجود ہیں مزید جن میں ہاتھیں بنے ہوئے ہیں غریب بندے کو اس کا رائٹ نہیں ملتا لوگ میت لے کے آتے ہیں ان کی تدفین نہیں ہو پاتی تو کیا ایسا بھی پوسیبل ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے بغیر ہی ان سارے اقدامات آپ کرتے نظر آئیں اور اسی طرح فیلڈ میں نظر آئیں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے تو ڈائریکشن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ضرور ہے لیکن ہم اوور آل بھی ایک انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کر رہے ہیں on the directions of the government اور وہ بھی ہم کوشش کریں گے باقی تمام اپنے قبرستانوں کو بھی اسی طرح انکروشمنٹ فری کریں بہت شکریہ جی آپ کا یہاں صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ڈیمولشنگ کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرم تماشا اسے ہائی لائٹ بھی کر چکا ہے اور اس پر پروگرم بھی کر چکا ہے اور آپ کو یہ ہاتھیں سارے وہ دکھا بھی چکا تھا کہ یہ صورتحال کس حد تک خرابی کا باعث ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر ڈیمولشنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہائی کورٹ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں ان کے احکامات کے بعد یہ جو قبرستان تھا مارڈل ٹاؤن کے بلوک یہاں ڈیمولشنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر قبضہ ہو چکا تھا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ادھر اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں بھی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ دکانیں مکان بنے ہوئے تھے اور باہر سے اگر دکھائیں تو باہر بہت سارے دکانیں بنی تھی جن کو آپ ڈیمولش کرنے کا سلسلہ وہ اس وقت جاری ہے شورٹ بریک لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے